دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسے میتھرڈ کے بارے میں جو کی یوز کر کے آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کر سکتے ہیں اور اس میتھرڈ کو پراشین کال سہی یوز کیا جا رہا ہے اپنی باڈی سے گنگی کو نکالنے کے لیے اپنی باڈی سے ٹاکسنز کو نکالنے کے لیے اس میتھرڈ کو یوز کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی ایفیکٹیو میتھرڈ ہے اور مورڈن سائنس بھی اس کے بینفش کو دیکھ کر کافی حیران ہے اسی لیے ویسٹرن کنٹریز میں بھی اس کا کافی یوز کیا جا رہا ہے اور یہ کتنی ایفیکٹیو ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی تیس ایسی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے جو کہ آپ کی باڈی پر کافی برا اثر ڈالتی ہیں جیسے کہ ایرثرائیٹیز، استما، انسومنیا، کانسٹیپیشن، پی سی او ڈی، اکنے، مائگرین یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر آپ دس سے بیس منٹ اگر آپ یہ میتھرڈ یوز کرتے ہیں تو یہ بیماری آپ کی کافی آسانی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اور آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کو کافی ساری چیزوں کو مکس کر کے ایک چیز بنانی ہے یا کچھ بنانا ہے صرف آپ کو ایک ہی انگریڈین بتایا جائے گا جو کہ آپ کو یوز کرنا ہے دیلی آپ کو دس سے بیس منٹ اس کو استعمال کرنا ہے اور آپ کو اس کا کافی اچھا خاص اثر آپ کو اپنی باڈی پر دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ بھی اپنی باڈی کی گنکی کو بہار نکالنا جاتا ہے اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں میں اس ویڈیو کے اس میتھڈ کو کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ یہ میتھڈ کس طرح سے ورک کرتا ہے اور آپ اسے کس طرح سے آپ اس کا بینفیٹ اٹھا سکتے ہیں اپنی باڈی کو ہم کس طرح سے ڈیٹاکس کر سکتے ہیں یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیٹاکس کرنے کی ضرورت ہماری باڈی کو کیوں ہے آپ سبھی کو پتائیں کہ آج کل پولیوشن کتنا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو سانج جاتی ہے ہم کتنے پولیوٹڈ ائر اپنی باڈی میں انہیل کرتے ہیں اور اس کے بعد فاس فورڈ، فرائٹ فورڈ، پروسس فورڈ، پیکٹ فورڈ اس طرح کے فورڈ ہم کھاتے ہیں جو بھی نیچر نے ہمیں پروائیڈ نہیں کیے ہیں ایک پروسس فورڈ ہم اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں اور اس طرح کے فورڈ دین سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے شریر کو پچانے میں اس کے لیے کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اس پروسس کے دوران یہ فورڈ ہماری آنٹوں میں جا کر چپک جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ فاس فورڈ ایک سال پہلے کھائے ہو اور وہ ابھی بھی آپ کے آنٹوں میں چپکا پڑا ہو اور یہ ٹاکسک ویسٹ وہ ہے جو کہ آپ کو کافی بیمار کر سکتا ہے اگر آپ اس کو اپنی باڈی سے باہر نہیں نکالتے ہیں اگر یہ ہماری وین پائپ کو بلوک کرتا ہے تو ہمیں استما ہوتا ہے اگر یہ ہماری آنٹوں میں جا کر چپکتا ہے تو اس سے ہمیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور یہ اگر ہماری سکن کے لیئر پر آ جاتی ہے تو ہمیں ایکنے ہونے لگتے ہیں اور اسی لیے ہمیں اپنی باڈی کو ڈیٹوکس کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ہیلدی رہ سکیں اور اپنی باڈی کو ہیلدی رکھ سکیں آئیے اب میں آپ کو فائنالی بتاتا ہوں کس ٹاکسک ویسٹ کو اپنی باڈی سے آپ کس طرح سے باہر نکال سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک سے دو چمچ آئل کے لیے ہیں آئل آپ کوئی سب بھی use کر سکتے ہیں چاہے تو آپ سرسو کا تیل use کر سکتے ہیں تل کا تیل use کر سکتے ہیں یا پھر کوکنٹ آئل use کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو بیٹر لگیا آپ وہ آئل لے سکتے ہیں اور صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ کو ایک سے دو چمچ اپنے موں میں ڈالنے ہیں اور آئل پولنگ کرنی ہے دس سے بیس منٹ کے لیے ہو سکتا ہے دس سے بیس منٹ آپ کے لیے زیادہ لگ رہے ہیں آپ کو لیکن آپ جب دیرے دیرے سٹارٹ کریں گے ڈے بائی ڈے آپ ٹائمنگ انکریز کر سکتے ہیں اگر آپ دو تین منٹ کر سکتے ہیں شروع میں تو آپ دو تین منٹ سے یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں بعد میں دیرے دیرے آپ اس کو دس سے بیس منٹ تک کم سے کم لے کر جائیں اور جب آپ دس سے بیس منٹ آئل پولنگ کریں گے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ صرف بیٹھے ہوئے آئل پولنگ کریں آپ چاہیں تو صبح اٹھ کر اپنا جو بھی روٹین آپ کا ورک ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ابوک کر سکتے ہیں آپ اپنے روم کی صفائی کر سکتے ہیں اپنا بیڈ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو آفی جانا ہے تو آپ اپنا بیک تیار کر سکتے ہیں آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آئل پولنگ کے دوران دس سے بیس منٹ ہو جانے کے بعد آپ کو اس آئل کو باہر تھوک دینا ہے جیسا ہی آئل آپ کے موہ سے باہر جائے گا تو وہ اپنے ساتھ ٹاکسنس کو بھی باہر لے جائے گا اور آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرے گا ہو سکتا ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ صرف آئل پولنگ سے ہی ہماری باڈی ڈیٹاکس کیسے ہو سکتی ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی explanation دینا چاہتا ہوں اس بارے میں دوستو کیا ہوتا ہے جب ہم آئل کو پانی کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو وہ اچھے سے مکس نہیں ہو پاتے لیکن وہیں دوسری طرف اگر ہم آئل کو آئل کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو وہ کافی اچھی طریقے سے مکس ہو جاتے ہیں یہی چیز ہماری باڈی کے ساتھ ہوتی ہے اسی طرح ہماری باڈی میں جمعی گندگی بھی فیک لپٹس میں کورڈ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب ہم آئل پولنگ کرتے ہیں تو آئل ہماری شریع میں ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتے ہیں جب ہم آئل پولنگ کرتے ہیں تو جیب کے ذریعے سارے وشیل پرداد ہمارے موہ میں آ جاتے ہیں اور اس آئل میں مکس ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس آئل کو باہر تھوک دیتے ہیں تو سارے وشیل پرداد ہمارے موہ کے ذریعے جب ہم تھوکتے ہیں اس آئل کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں اور یہ صرف موہ کے ہی نہیں بلکہ آپ کے باڈی میں بھی جو ٹاکسنز ہوتے ہیں ان کو بھی باہر نکالتی ہے اور ایسا کیسے ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو اتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری جو جیب ہے وہ بھی ہماری شریر کے کافی ساری آرگنز سے جڑی ہوتی ہے جیسے کی کڈنی، ہارٹ، لنگز، سمال انٹیسٹائنز اور سپائن یہ سب ہی آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہماری جیب سے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کافی بار ڈاکٹر ہم اسے بولتا ہے کہ اپنی جیب کو بہار نکالو کیونکہ جیب سب بتا دیتی ہے کہ ہماری باڈی میں کیا چل رہا ہے دوستہ جب ہم آئل پلنگ کرتے ہیں تو آئل ہماری شریر سے بلڈ سٹریم کے تروں ساری ٹاکسنز کو اپنی طرف کھیچ لیتا ہے اور اسی لیے اگر آپ جتنی زیادہ دیر تک آپ آئل پلنگ کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا لیکن سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھاری پڑے تو آپ تین سے پانچ منٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیرے دیرے اس کی ٹائمنگ بڑھا کر دس سے بیس منٹ دیس سے تیس منٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ آئل پلنگ کریں گے تو آپ کو اپنے گلز پر اور موہ کے ذریعے پریشر آپ کو فیل ہوگا جو کہ آپ کے ٹاکسنز کو کھیچ رہا ہوگا جب آپ کے شریعت سے ٹاکسنز باہر نکل جائیں گے تو آپ کو کافی ہیلڈی فیل ہوگا اور آپ کو اس سے کافی سارے بینفیٹس بھی ملیں گے وینی ویل سٹارٹ آئل پلنگ سو آپ کو ملیں گے وائٹ ٹیڈ فریشر بریتھ پنگ لیپس انڈ گمز اور جب آپ آئل کو اپنے موہ کے چاروں طرح گھومہ رہے ہوں گے تو یہ آپ کے فیشل کی ایکسرسائز ہوگی آئل پلنگ سے آپ کے سکن کلیر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک جو لائن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اپنی فیس پر دوستو جو بھی ٹاکسنز جو بھی بیکٹیریز آپ کے آنٹوں میں چھپکے ہوئے ہیں آپ کے ڈائجیسن سسٹم میں چھپکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پیٹ کی کوئی بھی سمسیہ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائے گی کانسٹیپیشن گینس ایسیڈیٹی یہ سب ہی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گا آپ کا اسٹرمک ہیلدھی ہوگا اور کچھ ڈاکیومنٹریز میں یہ بھی سامنا ہے کہ جن لوگوں نے آئل پولنگ کیا ہے انہیں ایکنی ایتھرائیٹس اسٹھما انسومنیا پی سیوڈی مائگرین یہ سب ہی پرابلم ان کی بلکل ٹھیک ہو چکی ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ کا شریر اندر سے صاف ہوتا ہے تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی اور آپ ایک ہیلدھی لائف سٹائل جیتے ہیں اور آئل پولنگ سے یہ ہی ہوتا ہے جو بھی آپ کے شریر میں ٹاکسنس ہوتے ہیں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ان کو وہ باہر نکال پھیکتا ہے اور آپ کی شریر کوئی بلکل ہیلدھی بناتا ہے اور کچھ ڈاکیومنٹریز میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے آئل پولنگ کی ہے ان کے پری میچور گری ہیئر بھی بلیک ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں ایک سوال بھی آ رہا ہو کہ آئل پولنگ کے کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے تو میں آپ کو بتایا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن جب آپ آئل پولنگ کرتے ہیں تو آئل پولنگ کرتے وقت آپ کو آئل کو نگلنا نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹاکسنس ہوتے ہیں جو کی واپس آپ کے باڈی میں جا سکتے ہیں لیکن اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ دوبارہ آئل پولنگ کر سکتے ہیں اور آئل پولنگ کرنے کے بعد جب آپ اس کو تھوکتے ہیں تو اس کو آپ اپنے سنگھ میں نہ دھوکیں بلکہ دست ربین میں یا پھر کسی مٹی والی جگہ پر اس کو تھوکے کیونکہ اگر آپ اس کو سنگھ میں دھوکتے ہیں تو اس سے آپ کے پائپ کی بلوکیج ہو سکتی ہے درست صبح اٹنے کے بعد آپ کو پانی پینا ہے فریش ہونا ہے اور اس کے بعد